کجریوال نے آج جنتر منتر پر ریلی کی اپنے 28 بیدھائکوں کے ساتھ آئے ان بیدھائکوں کے ساتھ جنہوں نے دلی میں جیت حاصل کی ہے ان بیدھائکوں کی موجودگی میں کجریوال نے کہا کہ اس لڑائی کو آپ لوگ سوا چناؤں میں لے جائیں گے دیش کے سامنے لے جائیں گے اور الگ الگ راجیوں میں لوگ سوا چناؤں کی تیاری کا اعلان کر دیا ساتھ میں یہ بھی ایک خبر آئی کہ کہا گیا کہ راہل گانڈی کے مقابلے کمار وشواس چناؤں لڑ سکتے ہیں یہ بھی ایک دلچسپ ہے کہ اگر کمار وشواس راہل گانڈی کے مقابلے چناؤں لڑتے ہیں کیا کوئی فیکٹر بنیں گے کمار وشواس یا آپ پارٹی اس پر بھی چلچہ کریں گے ہمارے ساتھ کئی مہمان ہیں سٹوڈیو میں انرادہ پساد ہیں اکلیش پتاب سنگھ ہیں سودان سو تربیدی ہیں مہاول مشرا ہیں سب سے پہلے آپ سے کہیں لگتا ہے کہ ک مارجر پرسپیکٹ میں بات کروں جس دھن سے ابھی بھی پولٹیکل پارٹی جس کو انڈرسٹویٹ ہی کر رہی ہے آپ پارٹی کو کتنی جلدی ہے چار مہنے میں کیا کریں گے ایشوز الگ ہوتے لکھ سوا کیا الگ ہوتے بیدان سوا کیا الگ ہوتے ان کے پاس کوئی اس طرح کا ایجنڈا نہیں ہے بیچار دھارہ نہیں ہے جیسا سودان سو جی کریں لیکن کیا چار پانچ مہنے میں اس طرح کا کوئی گٹ بندن گٹ جور بن کر کمار آم آدمی پارٹی کوئی فیکٹر اور چنوٹی بن سکتی ہے دیکھیں گٹ بندن کی تو بات مجھے نہیں لگتا کہ وہ لوگ کسی کے ساتھ آج کی لیٹ میں گٹ بندن کریں گے وہ کسی کے ساتھ آلائنس کریں گے کیونکہ آج وہ اپنے دم خم پہ کھڑے ہیں اگر وہ آلائنس نہیں بھی کرتے ہیں تو میں نئے لوگوں کو جوڑیں گے جو اماندار لوگ ہیں جو اچھے لوگ ہیں آجائیں گے اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہر کونسیچوئنسی میں کوئی ایک ایسا طبقہ ہوتا ہوگا جو دس گرنٹل طبقہ جسے کہہ سکتے ہیں جو خوش نہیں ہوگا جس کو ہر چیز پر کوئیسٹن کرنا ہوگا وہ سارے طبقہ ان کے ساتھ جائے گا اور مجھے لگتا ہے کہ دس سے پرنی پرسنٹ ووٹ ہر کونسیچوئنسی میں یہ لیں گے مجھے کمار وشواس ہے ایک بار ان کے پاس چلتے ہیں کمار وشواس سب سے پہلی خبر یہ آئی ہے جنتر منتر سی کہ کیا آپ راہل گاندھی کے خلاب چناؤ لڑ سکتے ہیں پہلے یہاں سے شروع کریں اس کے بعد آگے کی بات کمار وشواس اجید بھائی منیش میرے بچپن کے دوست ہیں اور انہوں نے بھاشن دیتے سمیں کہا کہ بھئی جو آپ کے یوہ اہردہ سمرات ہیں ان کے آگے ہم ابھی اپنا ایک یوہ اہردہ لڑوا سکتے ہیں تو اس کا آردھ میڈیا نے نکال آئے لیکن اگر جنتہ ایسا تیہ کرے گی پارٹی ایسا تیہ کرے گی ایکزیگوٹیو کمیٹی ایسا تیہ کرے گی تو منشتر روپ سے ہم اٹھی جا کر چناب لڑوں گا اور منشواد کی اس بڑی پرمپرہ کو جس کی چپیٹ میں آ کر اس دیش کے مولک ایشیو اور مونبوت ایشیو پیچھے پچھڑے ہیں ان کا سماتھ کروں گا ہم اٹھی جا کر اگر مجھے آدیش دیا جائے گا تو اس کا مطلب مال نہیں کہ ہم جس کمار وشواس سے بات کر رہے ہیں جو پچھلے دھائی سال سے ادنا مومنٹ میں اور ایک سال سے عام آدمی پارٹی کے ساتھ پرچار کر رہے ہیں جو اس جگہ رہے ہیں کارکارتاؤں میں وہ اگلے چار مہنے بعد پانچ مہنے بعد لوگ سبا چناؤں میں راہل گانڈی کے سامنے عام آدمی پارٹی کے امیدوار کے طور پر کھڑے ہوں گے کمار وشواس آجید بھائی آپ کو یاد ہوگا جب اروند کے لیے یہ تیہ ہوا تھا کہ اروند کہاں سے لڑیں تو کانسٹیٹیشن کلم میں باقاعدہ پانچ جار کارکارتاؤں کا ایک سمبیلن ہوا تھا اس میں بہت ساری ویدان سباک شیطروں کا پرستا آویا تھا ہماری ابھی سینٹ کی میٹنگ جو ہے جو پورے بھارت کے لوگوں کا سنگٹھن ہے وہ ابھی پرستاویت ہے اور اس میں اس بات کی چرچہ ہوگی کہ اس دیش میں جو ایک سویدھا کی راجنیتی ہے کہ کنناوس سے بہورانی لڑیں گے تو کانگریسی وہاں کسی کو نہیں کھڑا کریں گے بھاجبائی وہاں کسی کو نہیں کھڑا کریں گے اور اگر رائے بلیلی سے سنیا گانڈی لڑیں گے تو سبائی وہاں سے کسی کو نہیں کھڑا کریں گے تو یہ جو گھر کی راجنیتی ہے کہ ہمارے گھر کے لوگ بھی آ جائیں تمہارے گھر کے لوگ بھی آ جائیں آئیے اس پارلیمنٹ کو ایک ہیپی فیملی کلپ بناتے ہیں اپنے اپنے پریواروں کا اس کو توڑنا پڑے گا تو اگر سینٹ یہ کہے گی کہ ہمارے جو پرمک چلو کیسے آندولن کے ہیں جو لگاتار آندولن میں جاتے رہے ہیں ٹیلیویزن پر دیکھتے رہے ہیں سنگرش کرتے رہے ہیں وہ سروازک مہتکونھ لوگ جو دیش میں ستھاکتت راجنیتی میں کہہ لارہے ہیں ان کو سیدھے ہیڈ آن دیں جو کہ ہماری پرمپرہ ہے ہم نے شیرہ دکھنی کو سیدھے ہیڈ آن دیا اور آپ کو یاد ہے جیت بھائی آپ کی کے چینل پر میں چرچہ میں تھا جتن ارون کا نام انکر کی بات آئی تھی آپ سب نے بھی کہا تھا کہ کمار آپ کو نہیں لگتا کہ یہ سرکشت نہیں رہے گا ان کے لیے انہیں کریئر شلو کرنا ہے لیکن وہ اٹھائیس ہزار کے مارجن سے جیتے اور مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ جو بڑے تتھاکتت راجنیتی پرتیق بنشواد کی بیل سے نکلے ہیں ان کے سامنے مجھ جیسا گلی کا کوئی لڑکا گاؤں کا کوئی لڑکا قسمے سے آہوا کوئی آمنی اگر جائے گا کمار بشوات میں باقی لوگوں سے پوچھوں کانگریس سے بھی لیکن پھر سے ایک بات کنفرم کرو کیونکہ آپ اگر چناؤ لڑتے ہیں تو یہ آپ چارکتہ ہے میں مان رہا ہوں کہ آپ چناؤ لڑ رہے ہیں راہول گانڈی کے خلاب دیکھئے پھر میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہیں دس جنپت سے یا کسی اور جگہ سے لسٹ ہے نہیں ہوتی کہ کون چناؤ لڑ لے گا منیش رشاو جا کے والے کارکرتہ ہے ان کی اچھا ہے اس پر بہت سارے لوگوں نے تالیاں بجائیں ہو سکتا ہے سینٹ میں کوئی آدمی کہہ کے ساتھ وہیں کا کارکرتہ لڑے گا ہمیں ٹھیکی کوئی لڑکی لڑے گی ہمیں ٹھیک ہے کہ ہم کا کوئی لڑکا لڑے گا تو میں کہوں گا میں چناؤ لڑانے آوں گا اور اگر وہ لوگ کہیں گے کمار اشراس آپ آئیے اور لڑیے تو میں جا کر لڑوں گا اور میں انہا ہرا کر لڑوں گا چلی ایک بہت بڑی بات کمار وشواس آپ نے کہی اور ہم مان رہے ہیں اس کا مطلب گنجائز پوری ہے اگر منیش سسودیا نے کہی اور آپ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ آپ چناؤ لڑیں گے راہول گاندی کے خلاف ایک چیز تو ماننی ہوگی کہ اربین کیجریبال نے اعلان کیا شیلہ دکھشت کے خلاف چناؤ لڑنے کا پندرہ سال سے شیلہ دکھشت لگاتار جیتی رہی سب نے کہا کہ ایک خطرہ لے رہے ہیں اربین کیجریبال خود ہار گئے تو کیا ہوگا لیکن کیجریبال نے شکست دی ستہ 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 ہجار ووٹوں سے شیلہ دکھشت ہار گئے یہ ایک بہت بڑی چناؤتی ہے مجھے لگتا ہے یہ بھی پرسپسن بناتا ہے کیا اربین کیجریبال کے لیے فائٹر کی بھومکہ کی طرح گیا کہ وہ سب سے اسورکسی سیٹ پر پہلے سے اعلان کر کے لڑے اور اگر کمار ویسواس کر رہے ہیں اگر وہاں جاتے ہیں کوئی خطرہ کوئی چناؤتی بنتی ہے کیا اور یہ پرسپسن کے لیے ہم آدمی کے لیے فائدے مند ہوتا ہے پرسپسن کے لیے تو بہت ہی بڑیا اور اسے مارکٹنگ کے ٹرمز میں جسے کہا جاتا ہے کہ ایک بڑی اچھی مارکٹنگ سٹراتیجی ہے کیونکہ آپ نے ایک جھٹکے میں بہت ساری چیزوں کو ایک در کنار کر دیا اور جا کر کے وہاں پہ کھڑے ہو گئے اور لڑنے کی طاقت رکھ رہے ہیں اور لڑیں گے بھی لیکن اس سے ایک چیز اور ہوگی پورے دیش میں مجھے لگتا ہے کہ آم آدمی پارٹی جتنی جلدی بڑھی ہے اور جتنے ساتھ لوگوں کو اپنے ساتھ انہوں نے جوڑا ہے لیکن پورے دیش میں آم آدمی پارٹی کو اپنے ساتھ جوڑنے میں شاید وقت کم ہے یہ چار مہینے چار سارے چار مہینے کا وقت کم ہے ایس امپورٹنٹ سیٹس پر جہاں کانسنٹریٹ کر کے شاید یہ لوگ لڑے وہاں پہ ان کا بہت اچھا پوفارمنس ہو سکتا ہے اس کو میں بلکل کرتا ہی چار مہینے میں کیا کریں گے سوال ہے کمار وشواص کے سوال آپ سے پوچھوں گا نیتاؤں کو کانگریس کے نیتاؤں کو دیکھا ہے کافی جھگڑے تو تو میں میں جیسی استطیق بھی دیکھی ہے خارج کرنے کا طریقہ بھی دیکھا ہے کانگریس بی جے پی کا لیکن دلی میں تو اٹھائی سیٹوں کے ساتھ آگئے اب نئی چنوٹی کے روپ میں کمار وشواص ارون کے جیوال منی سے سوڈیا راجیوں میں جارہا کلیس پرتاب سنگھ چنوٹی ایک بار آپ کے سامنے ہے اور راہول گاندی کی کانسٹوینسی میں بھی وشواص چنوٹی ہے کوئی چنوٹی مانتے ہیں یا خارج کرتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے میں آپ جاننا کیا چاہتے ہیں میں جاننا چاہتا ہوں کیا عام آدمی پارٹی چنوٹی ہے اگر راہول گاندی کے سامنے کمار وشواص جیسے کینڈیڈیٹ بن کر جاتے ہیں تو کہیں چنوٹی آپ مانتے ہیں اگلے لوگ سوا چناؤں میں انڈیویجوز پر جب کوئی کئی سی کے خلاف لڑے گا ہم تب اس پر پرتکریہ دیں گے لیکن لوگتانتر میں کوئی بھی بیک جو چناؤں لڑ رہا ہے اسے کوئی بھی بیک یہ مانتا ہے کہ وہ چنوٹی نہیں ہے یہ نہ سمجھے ہی ہوتی ہے وہ چاہے جتنی بڑی چنوٹی ہو چھوٹی ہو بڑی ہو چنوٹی تو ہوتی ہے جو ایلکٹار پولٹیکس میں ہے چلی ایک اچھی یہ تھوڑا سور بدلہ ہے کہ کم سے کم آپ لوگ چنوٹی کے طور پر ایکسپٹ کرنے لگے ہیں پہلے تو آپ مانتے ہی نہیں تھے کوئی چلر کہتا تھا کوئی فرسٹیٹیڈ کہتا تھا یہ آپ لوگوں کو سودو ایکٹیوست کہا ہے سمجھے یہ ایک مر سن لیں ایک مر سن لیں سمجھے یہ ہے کہ اگر پردان منتری جی سے سوال ہو اور وہ کہیں کہ چنوٹی ہے تو آپ لوگ کہیں گے درگ ہے چنوٹی تو یہ دونوں طرف کی مار کرنے کی پربرتی جو ہے وہ کوئی بھی بیکٹی کیا کہے گا اگر کوئی یہ کہے کہ ہمارا بی جے پی سے کوئی یا پردانڈی پارٹی سے مکپپاشی در ہمارے چنوٹی نہیں ہے تو یہ بھی نہیں کتنی بڑی چنوٹی ہے یہ کوئی چناؤ کے دوران اس کا اپڑن نہیں کرتا ہے لیکن لڑنے والا جانتا ہے جو بھی ایٹرال پولٹکس میں ہے وہ اسے آپ چھوٹی جس لیبل کی بھی ہو یہ الگ بہت بھی سا ہے لیکن وہ لڑ تو رہا ہے نا جی لڑ تو رہا ہے لڑ تو رہا ہے صحیح بات آپ کریں اور اچھی چیزیں کم سے کم آپ مان رہے ہیں کہ کوئی لڑ رہا ہے چنوٹی ہو سکتا ہے کمار بی سوہ جو بات انوادہ جی نے بھی کہے ایک سوال تو ہے ہم لوگ کل سے بھی بات کریں پرسوں سے کہ وقت کم ہے چار مہنے آپ نے اعلان کیا بھی جنتر مندر سے کہ ہم اس لڑائی کو دیش میں لے جائیں گے لیکن چار مہنے میں کیا ایسا ہوگا کیونکہ دلی میں آپ کو ایک سال پارٹی کے بنانے کے بعد کا وقت تھا اس کے پہلے دیر سال تک انہا مومنٹ تھا اب چار مہنے میں ایسا کیا ہوگا جس سے آپ کو لگتا ہے کہ کیدریبال کی پارٹی آپ کی پارٹی آمادھ میں پارٹی کو سکتر بن سکتی ہے اگر ہم چناب لڑیں گے اگر ہم چناب لڑیں گے ایک سوال اور انرادہ اسی میں ایڈ کرنا چاہیں گے کہ دلی دلی ایک چھوٹا سٹیٹ ہے لیکن اور دلی سے باہر جیسے ہی آپ جاتے ہیں بہت بڑے بڑے سٹیٹس ہیں اور دھرم اور جاتیاں بہت ساری چیزیں شاید ابھی تک فیکٹر رہی ہیں جی کمار وشواص دیکھیں بلکل انرادہ جی کہہ رہے ہیں جو عجیب بھائی آپ بھی کہہ رہے ہیں وہ بات ہے لیکن اگر چناب ہم لڑیں گے تو ہم ہار جائیں گے دلی میں بھی اگر ہم لڑتے تو ہم ہار جاتے ہم نے چناب کو جنتہ کو دے دیا اور کہا یہ اس عام آدمی کا افمان ہے جسے آدھنی اکھلیش پرتاب جی کی پارٹی کے ورش نیتا سلمان خرشید صاحب گٹر سنائپ کہتے ہیں نالی کا کیڑا کہتے ہیں جسے شیلہ دکشت جی مانسون پیس کہتے ہیں کہ یہ مانسون کے کیڑے ہیں گینگ آف گاجی آباد کہتے ہیں جسے بھارتے جنتہ پارٹی کے میں ترچار آدمی پارٹی کہتے ہیں اور آج مقتار انسار نکوی صاحب جو بھاجپا کے ورش نیتا ہیں انہوں نے عام امرود پارٹی کہا ہے تو لوگتندر میں اگر آپ اس طرح کی بھاشا بولیں گے اور عام آدمییں محسوس کرتا ہے کہ یہ جو اہمنیتہ ہے یہ جو ایروجنس آف پاور ہے یہ جو ایٹیٹیوڈ آف آپس ہے اس کو عام آدمی کو ہرانا پڑے گا چلی وہ چپ رہتا ہے اور ووٹ دیتا ہے میں عجید جی آپ کو بتاؤں دلی میں بارے جو ہیں ہمارے ریزرو سیٹیں ہیں جو انسوچی جاتیوں کے لیے ریزرو ہیں ان میں سے نو پر ہم نے وجہ پائی ہے بارے ودایت بھارتی زندہ پارٹی کے ہم نے پراجت کیے ہیں اور چھے منتری جو کانگریس کے تھے ان میں سے چار ہم سے پراجت ہوئے ہیں اس کا مطلب یہ انڈیا آگیز کرپشن ہے جسے بھاجپا کے لوگ انڈیا آگیز کانگریس بنانا چاہتے ہیں یہ بھاجپا کے کرپشن کے خلاف بھی اور کانگریس کے بھی ہیں اچھے چلیے کمار وشواس ایک سنچیت خواب اس کے بعد میں سودانسو تیبیدیز کے پاس جاؤں گا کمار وشواس ایک چھوٹا سا جواب اس کے بعد سودانسو جی کے پاس جاؤں گا آپ نے کہا راہول گاندی کے خلاف آپ لڑیں گے اگر نریند موڈی کہیں سے چناؤ لڑتے ہیں کبھی بنارس کی چرچہ ہو رہی کبھی لکھنا اسے نریند موڈی کے خلاف کون لڑے گا آپ پارٹی سے یا لڑے گا بھی یا نہیں لڑے گا دیکھئے آجید جی ابھی جو منیش نے کہا منیش میرے بچپن کا مطر ہے اس نے ایک آوےگ میں ایک سنکل کے ساتھ ایک بات کہی جس میں میرا نام بھی نہیں تھا لیکن اس کا جو ارث میڈیا نہ نکالا ہے اگر جنتا بھی اس کا وہی ارث نکالے گی اگر میری ایکسیگوٹی بھی وہی ارث نکالے گی تو ہم لڑیں گے اور جہاں تک نریند موڈی جی کا سوال ہے مجھے لگتا ہے آج امیش شاہ جی نے ٹویٹ بھی کیا تھا نریند موڈی اس دیش میں پردان منتری کے امیدوار ہیں پچھلے پندرے سال سے سونیا گاندی جی کا نام لیتے رہے ہیں سونیا بین سونیا مائنو بولتے رہے ہیں ان کی سیدھی لڑائی ان سے ہے انہیں رائے بریلی جا کر لڑنا چاہیے جہاں سونیا گاندی لڑ رہی ہیں تب ہی تو لگے گا کہ یہ لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں انہیتہ ویدیشاہ میں ششمہ جی پرچہ بھریں اور کانگریس والا پہنچے نہیں کننوج میں کوئی پہنچے ہی نہیں تو اس طرح کی سویدھا جنک راجنی تی دیش میں نہیں چلنی چاہیے جو بشترچار کے پرتیق ہیں یا آپ کے سامنے جو سیدھے شتروں ہیں جن کو آپ مانتے ہیں کہ ان کی نیتیوں سے آپ کی پارٹی سہمت نہیں ہے انہیں سیدھی چنوٹی دی جانی چاہیے آج انہوں نے بیجی پی کے بڑے بارش لیڈر حرون جیتلی کو بھی چنوٹی دی ہے حرون جیتلی کو بھی آپ نے چنوٹی دی ہے کمار وشواس آپ کے پاس آؤں گا لیکن سودانسو جی بہت دیر سے چھپ ہیں سودانسو جی آپ نے سنا کمار وشواس کو ہم سب لوگ ایک سال سے عام آدمی پارٹی کے نیتاؤں کو ڈیر سال سے ٹی وی ڈیویٹس میں سن رہے ہیں اور ہم سب لوگ کئی بار انڈر سکرمیٹ کر رہے تھے کہ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں پتہ نہیں کہاں سے کر رہے ہیں کہاں سے جیتیں گے کیسے جیتیں گے دلی میں ایک ہتر لاکھ بوٹر ہیں کیا کریں گے لیکن انہوں نے کچھ کر کے دکھایا ہے اب اعلان لوگ سبات چناؤ کا اب میں اس کو پھر چنوٹی کے طور پر مانتا ہوں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ چار پانچ مہنے میں موڈی کے سامنے یا آپ کی پارٹی کے سامنے کوئی فیکٹر کے طور پر آپ پارٹی عام آدمی پارٹی ہوگی یا نہیں سودان سو جی دیکھیں جس پرکار کے جنتہ کے جوستہ کے پرتی آکروش سے عام آدمی پارٹی کی اوپج ہوئی ہے ان کے اندر یہ چھمتہ بن سکتی ہے آگے کہ وہ ایک بڑا فیکٹر بن کے اوپر سکے مگر تب جب وہ اپنے اندر تین گھڑوں کا سمہ بیش کریں نمبر بن ونمرتہ نمبر دو بیبھارکتہ اور نمبر تین پریپکتہ کیونکہ بھارت کی جنتہ ان تینوں کے بغیر کسی کو راشتیہ وکلپ نہیں بننے دیتی ہے اور ایک اور بات کہوں جانورادہ جی نے کہی تھی کہ سمیں کچھ کم لگ رہا ہے کہ یہ پورے دیش کو جوڑ سکیں میں اس میں ایک اور فیکٹر دیکھتا ہوں دیکھئے کانگریس 1885 میں بنی تھی 20 سال بعد بیواجیت ہوئی تھی 1956 میں نرمدل گرمدل میں بھارتی جنسنگ اور بھاجپا میں آج تک ورٹیکل ڈیویزن نہیں ہوا پرنتو یا ستہ کے پہلے پائیدان پر ہی سوامی اگنی ویز گلت بیواجیت اور جانے کیا کیا یہاں تک کی انہ ہزارے سے مدھویت سارجونک ہے اس کا عرض یہ ہوا انہ ہزارے سے یدی عام آدمی پارٹی کا مدھویت ہے یہ تو ویسا ہوا کہ جیسے کانگریس نے مہاتما گانجی کو یا بھارتی جنتہ پارٹی نے دین دیا لپا جائے کو جیتے جی نکار دیا ہوتا تو مجھے ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ اتصاہ میں جس پرکار کا باتاورن بنا ہوا ہے جس میں جیسے کانگریس نے ستہ کے اہنکار میں ساری ویباستاؤں کو دھست کر دیا ایسی ایسا نہ ہو کہ یہ پرارمبھک جنادیش کا جو ایک اہنکار جھلک رہا ہے اس میں وہاں اپنے لیے سمسیہ پیدا کر دے ید یہاں اس اہنکار پر نینتر پرات کر پائے تو نشیت روپ سے یہ آگے ایک پراباوی بھومی کا نبھا سکتے ہیں کمار ویشواز کمار ویشواز تین لائن کا منتر دیا آپ کے لیے بی جے پی نیتا سودانسو تربیدی نے ونمرتہ بیوہارکتہ پریپاکتہ اور اہنکار بھی یہ تیاغیں گے تو جنتہ ایکسپٹ کرے گی یہ تینوں آپ میں ہے کیا حالانکہ اس میں سے کچھ باتیں نریند موڈی کے لیے بھی کہی جاتی ہے کمار ویشواز سودانسو جی بہت بہت ہی بنمر وقتہ ہے اور بہت پڑے لکھے نئی پیڑی کے نیتاؤں میں ہیں میں ان کی تینوں باتوں اور تینوں صلاحوں کو بدوت سکار کرتا ہوں اور مانتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہت ہی سکاراتمک بات کہی ہے جہاں تک بنمرتہ کی بات ہے سودانسو جی پچھلے تین ورش کے آمدولن میں ہم نے کسی یکتی پر حملہ نہیں کیا ہم نے مدوں پر بات کی ہم نے یہ نہیں کہا کہ رابرٹ وادرا جو ہیں وہ ہوائیزاد میں جب جاتے ہیں تو سیدھے کیوں گدر جاتے ہیں ہم نے کہا جمین کہاں ہے ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ گڑکری جی نے ان کو چلر کیوں کہا ہم نے یہ کہا کہ گڑکری جی کو یہ باند کی جمین کیسے ملی اس لئے ہم اور کوشش کریں گے کہ اور بھی نمر بنے آپ کی صلاحہ سرماتے پر ہے جہاں تک آپ نے ویابہرکتہ کی بات کئی ہے اگر ویابہرکتہ اس کا نام ہے کہ جہاں ہوئے بلدان مکھر جی وہ کشمیر ہمارا ہے ان کے پرمک آروپیوں میں گنے جانے والے شیخ عبداللہ کے پتر فاروق عبداللہ کے ساتھ سرکار بنا لی جائے یہ دی بنمتہ اس بات پر ہے کہ رام مندر آندولن میں کاشی رام جی کے ساردنک سٹیٹمنٹ کہ میں اس جن مومی کی جگہ پر سلوپ سوچالے بنا دوں گا ان کے ساتھ گیارے مہینے بعد سرکار بنا لی جائے تو ایسی راجنیتک جو ویابہرکتہ ہیں انہیں ہم نہیں سیکھ پائیں گے میں بڑی کشمہ کے ساتھ کہتا ہوں چلی ایک کبھار بی سار انوبھاؤ جیسے آپ پریپکپتہ کہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ آپ نے بھی اڈوانی جی کو اس لیے سائیڈ میں کیا ہے حالانکہ پریپکپتہ ان کے پاس زیادہ ہے انوبھاؤ ان کے پاس زیادہ ہے انوبھاؤ ان کے پاس زیادہ ہے کہ نریندر مودی جی کا جو ویقتتو ہے اور آگے بڑھ کر چیزوں کو لینے کی جو شمتہ ہے اسے آپ کی پارٹی سویکار کر رہی ہے تو میں تینوں باتوں کا دھیان رکھوں گا اور میں اپنے ساتھیوں سے بھی کہوں گا کہ بھارتی جیدہ پارٹی کے اور سے سندیش آیا ہے اس پر ویچار کریں سودانچو جی آپ کو واق پٹتہ سیکھنی چاہیے واق پٹتہ ہوتی ہے نا وہ آپ کو ضرور سیکھنی چاہیے اس لیے کیونکہ اور اس میں یہ ایمپورٹنٹ آسپیکٹ ہے کیونکہ آج کی ڈیٹ میں میڈیا بہت ایمپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے بہت ہی اہم رول پلے کرتا ہے اور اس میں کون کس طریقے سے نکل کے آتا ہے یہ بھی یہ بھی جنتہ کے سامنے جاتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ بہت ہائی گریڈ کی مارکٹنگ کر رہے ہیں اپنے پرائیڈ سٹیریل کینڈیڈیٹ کی ذرا ان باتوں کا بھی دھیان رکھئے گا نہیں دیکھئے میں اب ایک بات اور کہنا چاہوں گا واق پٹتہ کی جہاں تک بات ہے اس کی ایک سیمائیں ہوتی ہیں جیسے اب آپ آدمی پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم راستی دل ہیں تو میں کمار وشوات جی سے صرف ایک مدے پہ پوچھنا چاہتا ہوں آتنک واد ویروڈی کانون بننا چاہیے یا نہیں ہے اس کے پکش میں ہے یا نہیں ہے بتا دیں کمیرل وائلنس بیل آیا یہ پکش میں ہے نہ بھی پکش میں بتا دیں ہم اس پشت کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی پکش میں ہیں آپ یہ بتائیں کہ یہ پکش میں کھڑے ہیں کہ بھی پکش میں کھڑے ہیں اس پر سیدھی راجنیت کیے بات کرتے ہیں سیدھا اتر دے دیں اسی میں ایک محلہ آر اکشن بھی جوڑ دیتا ہوں کہ ایسے جو مددے ہیں اس دیش سے جڑے اس میں آپ کی کیا رہا ہے ایف ڈی آئی پر آپ کی کیا رہا ہے کمار بیسوا یہ گورننس کے کچھ مددے ہیں نیتیوں کے کچھ مددے ہیں اس پر آپ کی رائے جاننا چاہتا ہے دیش عجید جی ہم نے سب باتوں پر اپنی اس پر شائع رکھی ہے جو سودانشو جی نے تین مددے پوچھے ہیں سودانشو جی میں بڑی بنمرتا کے ساتھ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آتنگواد دی بات ویروڈی جو بھی بل ہے اس کے ہم بلکل ساتھ میں ہیں ہم نہیں چاہتے کہ اس دیش میں کہیں آتنگواد ہو لیکن ہم اس طرح کی راجنیتی کو بھی نکارنا چاہتے ہیں جو آتنگواد کو پروتسان دیتی ہے دھرموں کی چادر اڑا کر اور میں یہ مانتا ہوں عجید انجم جی کہ ایک پارٹی میں جو بارے لوگوں کا دل بنایا جاتا ہے جو آتنگواد پر رائے تے کرتا ہے باند پر رائے تے کرتا ہے ون پر رائے تے کرتا ہے وہ دیش نہیں ہے دیش بہت بڑا ہے پر بھاویت سارے پکشوں کو بیٹھ کر اگر ان کا سموات کیا جائے تب ہی ایک جن سوراز سے ایک رائے نکل سکتی ہے ہماری راجنیتی نے بڑا عجیب کام کر لیا ہے کہ اگر آتنگواد پر رائے بنانی ہے یا ہم کو بھومیاں دگرین پر بنانی ہے تو بینا کسان کے ہم کرشی بھون کی پانچویں منجل میں ائر کنڈیشن میں بیٹھ کے بارے لوگ بنا لیں گے جن کو یا تو میکسے سے ملا ہوگا یا کسی اور پر اس کار کو ملا ہوگا ہم چاہتے ہیں اس کسان سے بات کریے جس کو بھومی دینی ہے ہم چاہتے ہیں اس آدمی سے بات کریے جسے بھومی خریدنی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ سرکار کی ریگٹری پر وہ سوراج اس گام کی پانچویں سے پاس ہو کہ بھومی دینی ہے کہ نہیں دینی ہے کمار بشواز جی بہت کچھ بولا جب اخلیز جی سنیے جواب دیجئے کیونکہ اس محسانے پر آپ بہت کچھ وہ فیچر کی طرح ہم آدمی پاتی سکھا گیا راجلیتک دلوں کو ہنجوم 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 جی ہنجوم جی دیکھئے میں ایک پاتھ پوچھ را چاہوں گا ایک سکیٹی بہت سی چیزیں کسی ریسپانسویلٹی ایک اور اکاونٹویلٹی کے بہت سی باتیں کہی جا سکتی ہیں لیکن جب جمعیداری مل گئی اس کے بعد جو فوج میں توپ کھانے کا پہلے ایک ریواج ہوتا تب داگو اور بھاگو وہ پسٹی نہیں چلتی ہے آپ دوسرے پہ کٹاکش کر سکتے ہیں کل تک بولتے تھے کہ فنا فنا پہ مقدمے درج ہیں تب یہ نہیں بتا جاتا تھا کہ یہ پولٹیکل دو ایسے ہیں لیکن جب اب مقدمے درج ہو رہے ہیں کسی ان کے بیرائے کیا کسی پہ تو اس کا اب ریجن بتایا جا رہا ہے لیکن تب یہ نہیں بتا جاتا ہے یہ پریورتن ہوتا ہے اپنے پہ اور غیروں پہ آنے پہ کیونکہ ہر جگہ کی ہر چیز کی اپنی ایک اسٹائل ہوتی ہے پلیلز بولنے دیں ہر چیز کی اپنی ایک اسٹائل ہوتی ہے دوسروں پہ رکھا جاتا ہے بریلی کے مولانا کے پاس اکیلیج جمہداری کی بات آپ نہ شوہر نہیں دیتی شوہر انہیں گمبرتا سے وہ لیا نہیں نہیں سن لیں جو وہ تو جو جمہدار ہے جو جمہداری پہ ہے اس کی اکاؤنٹی بیلٹی تین ہو جاتی ہے وہ تو آپ آج آئے ہیں اب تین ہو رہی آپ کی دلی میں جنہ دیس آپ بیجے پی کو ملا ہے لوگ تنٹر کی یہ پہلی سیڑھی ہے دی دے پھکر رہیے لوگ تنٹر کی پہلی سیڑھی ہے کہ دھیر اکھلیج جی اکھلیج سوال اکھلیج سے پوچھنا جاتا جی اور اس کے سوال اکھلیج سوال پوچھنا چاہتا ہوں اکھلیج بھائی یہ کمریس کے آدھر نہیں مہان نیتا اکھلیج آپ کب تک ہوگی سر 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 ہوگی آپ کمپلیٹ نہیں ہو رہی آپ پوچھ لیجی گا آپ پوچھ لیجی گا ایک بات سن لیجی گ گرمیداری کی بات سن لیجی آپ پیس رکھ لیجی آپ جی گرمیدار ہوگی جی آج جا سر بہت سم ملے گ آپ سن لیں سن لیں سن لیں اکھلیج 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 لیجی اکھلیج اکھلیج کمار وشواص پوچھ کہ میری بات کمپلیٹ ہو دوسروں کو ڈسٹرب کریں یہ آپ سوچے ہیں کہ ہم دوسروں کو بولنے نہ دیں اپنی بات بولتے رہے ہیں نہیں نہیں سن سن لیں سن لیں دیش کی بڑی پارٹی کیا پیتا سن 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 پوچھ کر رہے ہیں تب سے یہ ڈسٹرب کر رہے ہیں کمار بسواص سن 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 اکھلیج ایک سوال کا دیجئے سوال پوچھنا چاہتا ہوں سن 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 اکھلیج ایک سکر پوچھ 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 ایک سوال میں اکھلیج جی سے پوچھ چاہتا ہوں جو اکھلیج جی یہ کہہ رہے ہیں کہ جمہداری سے ہم لوگ بھاگتے ہیں اکھلیج جی آپ کے جو یوبہ سمراٹ ہیں وہ پچھلے تین سالوں میں دیش میں کتنے دن رہے ہیں ہم پتا چل جائے گا کہ پوچھ سپیل میں رہتا بیٹا دیش میں رہتا ہے سمجھے یہ زیادہ ذمہ داری آپ پتا کتنے دن 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 رہتے ہیں کہ مجھے مجھے لگتا ہے مجھے مجھے لگتا ہے راج نیتک بات کرے مجھے سنائی نہیں آپ بیج بول دیئے کیا پوچھا پھر مجھے لگتا ہے راج نیتک راج نیتک بات راج نیتک بات مجھے ان دونوں کا حساب کر آؤ دیکھ دونوں کو روک روک نیتک بات نہیں ہونی چاہیے بھٹو سے بھٹا اکھلیس جی اکھلیس جی اور کمار ویسواس ہم مدوں سے بھٹا کرے ایک وار سودانسو ترویدی جی بریک پر سودانسو ترویدی جی آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے ایک وار اس کے بعد ہم بریک پر جائیں گے سودانسو ترویدی سودانسو ترویدی میں دور بیٹھا میں سن نہیں یہ کس اسٹر کی بات کیے تھے کچھ آپ ہمیں سنائے لیں میں مجھے لگتا ہے جو بھی بات ہے بیٹھا بیٹھا اچھے بیلو دی بیلٹ اس کے اجازت نہیں میں اس کو جواد دوں گا نی ہم راجلیت مدوں پر بات کریں اور سیاسی سنکیت کیا ہیں اس چناوی نتیجے سے اور آنے انجوم جی ان کے ان کے آستر پہ جا کے میں نہیں جواب دوں گا میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ بھائی کمار وشوازی نے جب آتنکباد ویروضی کانون پہ جواب دیا تو انہوں نے کہا کہ ہم ویروض میں ہیں پرن تو ہم یا نہیں چاہتے تو یہ کنٹو پرند کو شروع چاہ یہ ادھار کر کے پھر آپ اسی ویوستہ کے پارٹ ہو جاتے جہاں پر کہ آپ اس پرشتو بات نہیں کہتے جیسے میرا ایک سیدھا پرشن ہے کہ آپ کے نیتا عربینت بڑیلی دنگو کے آروپی مولانا تاک تاکیر رضا کے ساتھ بیٹھ کے سمرت مانگ سکتے ہیں جن کے بارے میں سندے ہے کہ کئی لوگ کی ہتیا کے آروپ میں بھرستا چار بڑا مددہ ہے اور دوسری بات میں ایک بات سدانسو جی بہت اچھے کبھی ہیں اور جو میں ایک بات کہ اس کو میں قویتہ کی ایک لائن میں کہنا چاہوں گا تلسی نے ران چار مانس میں لکھا ہے کہ برسہ ہی جلد بھوم ہی نیر آئے یا تھا نوہ ہی بدھی ودھی 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 اور شکتی پا کر ونم ہوتے ہیں یعنی جیسے بادل بھاری ہو کر جھکتے ہیں وعی دھرتی کے اوپر شانتی لاتے ہیں یا وچار یلی آپ دھیان میں رکھیں گے تو شاید آپ اچھی کھیت لیلہ پائیں گے انتہ جو بھی ہوگا آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں سنشیب جواب دیتے اس کے بار پر جانا ہے کمار بیشت سنشیب جی آپ کی آخری سلا چونکہ آپ مجھ سے انبھاؤ میں بڑے ہیں راجنیت انبھاؤ میں اس کو سرمات رکھتے ہوئے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ توقیر رضا صاحب جیسے جو سوال آپ نے دلی چناؤ میں اٹھانے کی کوشش کی تھی جنطہ نے بائی نہیں کیا کہ ہم تو آلہ حضرت کی مزار پر جب چادر چڑھانے گئے جا اڈوانی جی بھی جا چکے ہیں وہاں تو کی رضا صاحب سے ملے لیکن آپ کے بھرے لی پورو پیٹرولی منتری اور سانسد آدھانی سانتوش گنگوار صاحب تو ان کے ساتھ بینک بریک کے بعد واپس لہٹے اکھلیز جی کمار بسواز جی سودانسو جی محاول مشرا جی بریک کے بعد ترت واپس لہٹے ہم چاہیں گے اس